اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو اسے پتا کیا چلے گا کہ حضرت عباس کی جناب سکینہ کے لیے قربانی کیا ہے اسے معلوم کیسے ہوگا کہ جناب قاسم نے اپنے چچا کے لیے کیوں جان قربان کر دی جب ایک بچے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مامو کسے کہتے ہیں تو وہ جناب عون محمد کی قربانی کو کیسے سمجھ سکے گا ہم نے دوسری زبان کا ایک لفظ لے لیا انکل انکل مامو بھی انکل ہے چچا بھی انکل ہے پڑوسی بھی انکل ہے دکان والا بھی انکل ہے تو اس غریب کو کیا پتا چلے گا کہ اس انکل اور اس انکل میں فرق کیا ہے لہٰذا اپنی زبان سکھائیں اور رشتوں کی پہچان کرائیں کربلا رشتوں سارے رشتوں کا صحیفہ ہے کربلا اللہ اکبر کربلا میں ہر رشتہ اپنے میراج پہ پہنچا ہوا ہے ہر رشتہ اگر کربلا سے رشتے لے لیے جائیں تو انسان اپنی عملی زندگی میں اتنے مضبوط رشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ یہ معاشرہ ایک مضبوط معاشرہ بن جائے گا آج رشتوں کے جوڑ بند ڈھیلے کیوں پڑ رہے ہیں آج پہچان کیوں نہیں رہے رشتوں کی اہمیت اور عظمت کو ہم وہ اسی لیے کہ ہم رشتوں کو جانتے ہیں ابھی میں جس ملک سے آ رہا ہوں وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی اتفاق سے کچھ اسی طرح کی گفتگو تھی تو بات میں جو سنڈے سکول کے منتظمین ہیں جو ٹیچرز ہیں وہ سب بیٹھے اور انہوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ ہم بچوں کو یہ نہیں بتا پاتے کہ پورا سال گزر جاتا ہے اور پورے سال میں ان کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ یہ رشتے کیا ہیں یہ رشتے کہا ہیں کس کا کس سے تعلق کیا ہے کہ بار بار ان کو سمجھاتے ہیں بار بار وہ بھول جاتے ہیں اس لیے کہ زبان چلی گئی رشتے چلے گئے اب ان کو رشتے کیسے سمجھائے جائیں لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہوہ وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں